ہدھود نے حد کر دی ہدھود توفان بھلے ہی وشاقہ پٹنم سے گزر گیا ہو لیکن جگہ جگہ تباہی کے نشان چھوڑ گیا ہے پہلے تٹ سے ٹکرایا تباہی مچائی پھر آگے بڑھتے ہوئے ائرپورٹ ریلوے سٹیشن سب کو اپنے آگوش ملے لیا توفانی تباہی میں مرنے والے دس لوگوں میں سے سات لوگوں کی موت صرف وشاقہ پٹنم میں ہوئی ایک سو نبے کلومیٹر کے افتار سے ہدھود توفان نے تھٹ پر سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے سٹیشن کا حال برا ہے ائرپورٹ اجڑا ہوا ہے وشاقہ پٹنم ائرپورٹ کے اندر کی یہ حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی ائرپورٹ نظر نہیں آتا صرف ہر طرف ملبہ اور ملبہ دکھائی پڑتا ہے ایک سرے کی مشینیں ہو وزیٹرز ایریا ہو وہ کرسیوں کی دشا ایسی ہے ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی دشا اس کی ہو رہی ہے یعنی water dispenser ہو ہر چیزیں چیز دکھائی پڑتی ہے لیکن اپنی دشا میں نہیں اپنی حالت میں نہیں ائرپورٹ ڈائریکٹرز سٹی کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہر طرف لیکن صرف حدود کی بیناش لیلا دکھائی پڑتی ہے ٹوٹے وے کانٹ اوپر سے لٹکتے ہوئے خطرناک دھنگ سے لٹکتے ہوئے یہ ٹین کی چادریں اور ابھی بھی بارش لگاتار چل رہی ہے ان تمام لوگوں نے بڑی مشکل سے یہاں جو سرکشا کرمی تینات ہیں انہوں نے پانچ گھنٹے کتنی مشکل سے گزارے ہیں یہاں اپنی جان بچانے کی چنوٹی تھی اور دوسری جو لوگ یہاں پیسنجرز سے ان کی جان بچانے کی چنوٹی تھی ان تمام چنوٹیوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے لیکن سلال اب تھوڑی دیر میں ہم ائرپورٹ ڈائریکٹر آتے ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کب سے یہ ائرپورٹ پھر سے کام کرنا شروع کر دے گا کیمرمن سازی دالم کے ساتھ سنجی شرمان وشاہ کپٹنم ائرپورٹ آج تک